یہاں اداروں کی تو بات ہی نہیں آتی نا ادھار صاحب سب سے پہلے شخصیات کی بات آتی ہے شخصیات اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہیں وہ اپنے اردگرد ایسا نیٹورک بچاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سیفگارٹ کیا جا سکے نو میٹر وات کم وات می جیسا بھی ان کے اردگرد انوائرمنٹ ہو یہاں ایک اور چیز ادار صاحب جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ سندھ کی زبوحالی وہاں کی بیوراکرسی کی کرپشن اس کی داستانے تو ہم اکثر اوقات ہی دیکھتے ہیں اور نئی سے نئی داستانے رقم ہوتی ہیں آج بھی جو ہم نے مناظر دیکھے اس سے حیرانی بھی ہوئی پریشانی بھی ہوئی کہ کیا سیاسی انفلوینس ہے یا پھر پیسہ چل رہا ہے یہ صرف کرپشن کا معاملہ ہے یا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے تاپ ٹو بوٹم تمام چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا کیسے بیوراکرسی میں یہ چینجز لاسکتے ہیں you've seen it closely کیا 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 کس طریقے سے اس کو چینج کیا جائے اس مائنسیٹ کو میں ایک جمعہ مطلبہ کہوں گا جو وہ کاؤنٹ ڈاؤن کی آپ نے بات کی دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن کچھ لوگ تو خوشنیتی سے کر رہے ہیں صحیح وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے زیادہ رہیں یا ان کے بعد اچھے لوگ ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بندیتی کے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی بات یہ ہے کہ اس ملک کو اللہ نے سلامت رکھنا ہے اور چیف جسٹس کو لوگ نہیں لائے عمران خان کو لوگ نہیں لائے یہ غیب سے بندوبست ہو رہے ہیں تاریخ جو ہے وہ اپنا میٹیریل اپنا مواد خود پیدا کرتی ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلک کو بار بار آلے دنی یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے غیب سے کوئی سوار آنے لگا ہے تو چیف جسٹس چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی دنیا نے قائم رہنا ہے خدا اس کے بعد بھی ہے بندے اس کے بعد بھی ہیں امید اس کے بعد بھی ہے اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے ان ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو خوش رو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خوش نہ ہو اب آپ نے بات کی سندھ کی تو دیکھیں سندھ میں دو طاقتیں ہیں ایک تو غربت ہے انٹیریئر میں حد سے زیادہ غربت ہے کراچی میں حد سے زیادہ غربت ہے دوسری ہے وڈیرہ شاہی اور آپ دیکھ لیں کہ سندھ اسمبلی میں اور سندھ سے جو ریپیزنٹیٹیو آتے ہیں وفاقی اسمبلی میں ان میں پشتینی چل رہے ہیں کوئی حالہ سے ہے کوئی تھرپارکر سے ہے کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے یہ لوگ جو ہیں اچھا پھر وہاں پیری مریدی کبھی کھیل جو ہے وہ بہت رسل اور بڑا ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے یہ سارے وہ استحسالی درائے ہیں جو لوگوں کو سسٹم ٹھیک نہیں دے سکتے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ سسٹم ٹھیک ہو اس میں بیروکریسی جو ہے اس کا رول انیقہ میں یہ کہوں گا کہ بڑا تھوڑا ہے کیونکہ پولیسی جو ہے وہ دینی ہے حکمرانوں نے بیروکریٹ نے نفاظ کرنا ہے اس کا تو اب وہ پولیسی بنائیں گے لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ جب تک یہ پیپلز پارٹی کے چنگل سے نہیں نکلتا سندھ اس وقت تک اس کی حالت یہی رہے گی تھی اس طفعہ جی ڈی اے نے کافی زور لگایا تھا پھر انہوں نے پیپلز پارٹی انہوں نے عمران خان نے اور بدقسمتی سے نون لیگ نے جو جس پر وڑیرہ شاہی کا قبضہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی کا ہے انہوں نے بھی انٹیریئر سندھ میں کوئی کام نہیں کیا وہاں مڑ جڑ کر پیپلز پارٹی ہے یا جے یو آئی کے استحالی طبقات ہیں تو جب تک یہ حکمران وہاں چینج نہیں ہوتے اور عوام دوست حکمران نہیں آتے وڑیرہ شاہی سے جان نہیں چھوٹی اور مذہب کے نام پر جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں روحانیت کے نام پر جو لوگوں کا استحال کر رہے ہیں جب تک ان سے جان نہیں چھوٹی نئی پولیسیاں بنانا ممکن نہیں ہے